بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان میں غریب آدمی آپ کو پریشان ملے گا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں کاروبار کے روزگار کے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک دوسری کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے تو اس لیے کسی نہ کسی طرح زندگی کی گاڑی لوگ کھینچ لیتے ہیں لیکن آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اچھے بلے ہیں لیکن پھر بھی گالیاں دیتے ہیں عمران خان کو وزیراعظم پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تباہ کر دیا برباد کر دیا ایکچلی یہ کون لوگ ہیں اگر آپ ذرا غور کریں ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو گالی دے رہے ہوں گے یا بتتمیزی کر رہے ہوں گے تو آپ صرف ان کے کاروبار کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو کمانے کی آزت پاکستان میں پڑی ہوئی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایکچلی ان لوگوں کو اس حکومت سے یا عمران خان سے پرابلم کیا ہے یہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں بڑے بڑے گھر ہیں ان کے پاس فیکٹریاں ہیں کاروبار ہیں تو یہ عمران خان کو گالی کیوں دے رہے ہیں اس کو برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں ٹیکنکلی عمران خان ان لوگوں کے لیے منحوس ثابت ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان نے ایسا کہنا نہیں چاہیے لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایک خاص طریقے سے پاکستان میں پیسہ بنا رہے تھے ان کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی خوشکسمتی کی علامت نہیں بدقسمتی کی علامت بن کے آئے ہیں وزیراعظم پاکستان اب میں آپ کو ایک مثال دینے والا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ خبر مجھے پتا چلی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں اتنا خوش ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جیسے میرا کوئی منافع ہو گیا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری اپنی لوٹری نکلائی ہے اور مجھے ہر ایسی بات پر خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسا آدمی لوٹا جاتا ہے یا ایسا آدمی برباد ہوتا ہے جو ہماری بربادی کا باعث بن رہا ہو تو ایسے بہت سارے لوگ برباد ہو گئے ہیں کیسے ہوئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑے دن پہلے N95 ماسک جو ہے جو بہت اچھا ماسک بتایا جاتا ہے یہ آپ تصویر میں دیکھ لیں یہ بہت اچھا ماسک ہے ڈاکٹرز کو یہ پہننا ہوتا تھا یا آپ ہاسپٹل میں جاتے تھے یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کرونا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے تو کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ والا ماسک استعمال کیا جائے N95 ماسک یہ بڑا قیمتی ہو گیا تھا پاکستان میں یہ دو ہزار روپے کا ایک پیس بھی بکا ہے بعض جگہوں پہ دو ہزار سے بھی مہنگا بکا ہے میرے دوست ہیں ڈاکٹر غیاس الحسن بڑے اچھے انسان ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے لیے انہوں نے کیونکہ گورنمنٹ دینے ہی پا رہی تھی تو انہوں نے ایک فنڈ اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ماسک ہر حال میں چاہیے ورنہ ہمارے ڈاکٹرز کو کرونا وائرس ہو جائے گا غیاس صاحب کو بھی غیاس الحسن صاحب جو ڈاکٹر ہے ان کو بھی ہو گیا تھا انفورچنیٹلی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سروائیو کیے اور انہوں نے بے شمار لوگوں کی مدد بھی کی ہے ٹھیک ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹرز کو جزا آتا فرمائے انہوں نے بہت اچھا کام کیا پیرامیڈکز نے ڈاکٹرز نے ہسپتالوں کی عملے نے فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو جب انہوں نے اس دن میرے سامنے بیٹھے ہوئے فون کر کے بلیک میں خریدے این نائنٹی فائیو ماسک تو اٹھارہ سو روپے کا ایک ماسک انہوں نے خریدہ تھا یہ دوہزار تک بھی گیا بارہ سو کا بھی بکا چودہ سو کا بھی بکا سولہ سو کا بھی بکا یہ جس کا جہاں داؤ لگتا تھا وہ بیجتے تھے سٹاک کر لیے تھے اور یہ ایسے بیجتے تھے اب اس وقت کیونکہ اس کی قیمت بڑھ رہی تھی اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ کرونا آنے والے وقت میں اور پھیلے گا اور پھیلے گا انہوں نے آرڈر دے دے کے بنوانا شروع کر دیئے پانچ پانچ سو روپے کا ماسک انہوں نے خریدا ایک ایک ہزار روپے کا ماسک انہوں نے خریدا کہ جب وقت آئے گا تو ہم دو دو ہزار کا بیچیں گے ڈبل منافع کریں گے چار گناہ منافع کریں گے یہ کیا مافیا نے پھر ہوا کیا اب وہ ماسک پتہ کتنے کا مارکیٹ میں ڈیڑھ سو روپے کا اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم پیس ہوں گا اور چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو انٹی بارٹیز ٹیسٹنگ کٹس یہ جتنی آپ کے لئے بارٹریز ہیں نا اب یہ بڑی مہنگی یہ کٹ تھی اس کی اور یہ دھائی ہزار پی تک اس کا ٹیسٹ کرتے تھے تو یہ کٹس انہوں نے کٹھی کر لی بہت ساری خرید لیں کہ لوگ آئیں گے ہم سے جو ہے وہ بار بار اپنے ٹیسٹ کروائیں گے اور ہم ان سے پیسہ بنائیں گے تو یہ کروڑوں اور بروپے کی انہوں نے خرید کی اپنے پاس رکھ لیں اب ان سے کوئی واپس لینے والا نہیں ہے ہینڈ سینٹائزرز جو انتہائی سستی ایک چیز تھی بازار پر پڑی ہوئی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں انہوں نے ایسے بیچا ہے جیسے ایک ایک بوند بیچ رہے ہیں ہزار ہزار پہ کی اتنی چھوٹی چھوٹی سی بوتل آپ سوچ نہیں سکتے تھے اتنا مہنگا انہوں نے بیچا اور پھر کیا کیا بہت بڑے پیمانے پر لے کے انہوں نے سٹاک کر لیے کی اور جمع کر لیے اور مہنگے داموں لے کر جمع کر لیے کہ ہم بعد میں جب جولائی کے آخر میں اور اگست کے مد تک ایک بڑا زبردست ایک کرونا کا وبا آنے والی ہے اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے اب کوئی ان سے وہ لینے والا نہیں ہے اسی طرح انہوں نے انجیکشنز جو جان بچانے والے ہیں جو فیپڑوں کا جب مرض آپ کو ہو جاتا ہے جب کرونا فیپڑوں میں چلا جاتا ہے اور بہت بری حالت ہو جاتی مریض کی تو اس کو انجیکشنز چاہیے ہوتے تھے وہ انجیکشنز انہوں نے بلیک میں لے کے سٹوڑ کر لیے جو انجیکشن چند ہزار کا ہے وہ انہوں نے ڈیٹ ڈیٹ دو دو چار چار لاکھ میں بیچا ہے اور بعض جگہوں پر اس سے زیادہ مہنگے بیچے ہیں اور وہ ایک ایک دن میں دو دو انجیکشن تین دن انجیکشن بھی لوگوں کو لگتے رہے ہیں اتنی زبردست لوٹ مار کی ہے انہوں نے عدویات وہ عدویات جو کرونا کے مریض استعمال کرتے تھے ان کو بلیک کر لیتے تھے اکٹھی کرتے تھے زخیرہ اندوزی کر لیتے تھے وہ ساری بھی ان کے پاس جمع دوائیاں جمع کر لیں ماسک جمع کر لیے گلاوز جمع کر لیے ہینڈ سینٹائیزر جمع کر لیے انجیکشن جمع کر لیے اور پی پی ایز یعنی وہ جو پروٹیکشن کی جو اکپمنٹ تھا ڈاکٹرز کا اور پیرامیڈیکلز کا اور جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ بھی سارا انہوں نے جمع کیا اور ارب اور روپے کی انویسٹمنٹ کر لی ان کالا بازاری میں پیسہ کمانے والے لوگوں نے ان لالچی لوگوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اور یہ سوچا کہ ہم تو لوٹ کے لوٹ کے کھا جائیں گے یہ قوم مجبور ہوئے گی ہمارے پیروں میں گرے گی ہم اپنی منمانی قیمت کے اوپر ان کو چیزیں دیں گے اکسیجن کے سیلنڈرز ایون وہ چھوٹا سیچوریشن میٹر ہوتا ہے وہ چند سو روپے کا ملتا تھا وہ ہزار روپے اس کی قیمت پہنچ گئی جو انگلی پہ لگا گے اس کا وہ اکسیجن لیول چیک کرتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہا تھا بلیک میں ایک دن رات کو مجھے ڈھونڈنا پڑا تو میں تقریباً کوئی تین گھنٹے لاہور کی سڑکوں پر گھومتا رہا تو مجھے نہیں ملا اس رات کو پھر میرا ڈرائیور گیا وہ ڈھونڈتا رہا اس کو بھی نہیں ملا اس رات کو پھر میرے گھر سے ایک نکلا اور اسی کو پھر ہم استعمال کرتے رہے اور وہ چیک کرتے رہے تو ہمیں جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا ہمارے کسی جاننے والے کو چاہیے تھا تو ہم اپنا بھیج سکتے تھے تو اس کو بزار سے آفیلیبل نہیں تھا تو یہ صورتحال تھی کہ اکسی میٹرز تک غائب کر دیے گئے تھے ہر بندے نے بڑی لوٹ مار کی ہے اب وہ ساری چیزوں کی قیمت آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی کیونکہ پاکستان سے کرونا ہی ختم ہو گیا پوری دنیا کے ادارے کہہ رہے تھے کہ کرونا پھیلے گا پوری دنیا کے ملکوں میں پھیل رہا تھا انڈیا میں پھیل رہا ہے لیکن عمران خان صاحب اتنے ان کے لیے بدقسمتی کی علامت ثابت ہوئے عمران خان صاحب ایسی منحوصت پڑی ان کے کاروبار کے اوپر عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے پہ کہ ان کا یہ والا کاروبار بھی ڈوب گیا جس میں انہوں نے بلیک مارکٹنگ سے بے شمار پیسہ کما لینا تھا تو میں بڑا خوش ہوں اور مجھے اس خبر سے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آپ سب کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ وہ مافیا جو ہم سب کو لوٹنے کے لیے چھوڑیاں تیز کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ چھوڑیاں وہ ان کے اپنے گلوں پہ پھر رہی ہیں ان کے اپنے زخموں کو جو ہے ان کے پر نمک چھڑکا جا رہا ہے تو یہ عالمی اداروں میں باقی ملکوں میں جس طرح کرونا کا ایک ٹرنڈ تھا پاکستان میں وہ بہتر ہو گیا اور اس کے اندر عبران خان صاحب کی اور ان کی جو ٹیم ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ چاہے وہ اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ کرونا کو کنٹرول کیا ہے اپوزیشن کی جماعتیں ان کا مذاق اڑاتی تھی ادارے ان کا مذاق اڑاتے تھے میڈیا ان کا مذاق اڑاتا تھا لیکن وہ اپنا کام کرتا رہے ان کا یہ ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن یہ ہے فلان لوگ ڈاؤن اور ان کے نام الٹے الٹے رکھ دیئے لوگوں نے چھیڑنا شروع کر دیا ان کو اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے یا اپنی سیاسی مخالفت کے لیے لیکن وہ کامیاب ہوئے اور ان کی سٹیٹیجی ان کی حکمت عملی کو پوری دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے یورپ امریکہ انڈیا سب سٹیٹی کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا عمران خان نے کہ وہاں پہ کرونا آیا اور نیچے چلا گیا تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور مافیا کی ایک بہت بڑی شکست ہے جس پہ میں بہت خوش ہوں یہ اللہ نے مار ماری ہے آپ کے لیے کوئی نیب کا ادارہ نہیں آیا ہے اس دفعہ کوئی ایف آئی اے نہیں آئی کوئی آپ کو روکنے کے لیے ایڈمنسٹریشن حرکت میں نہیں آئی بس اللہ کی لاتھی ہے بے آواز ہے ایسا اس نے تھوڑا مارا ہے کہ ان کے سارے منافع کے اوپر جو ہے وہ وہ الودگی چڑ گئی ہے منافع فارغ ہو گیا اب آجائیں ایک اور خبر کی طرف جو اور ایک بڑی زبردست خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کرونا ریلیف فنڈ جو وزیراعظم پاکستان نے بنایا تھا اس میں اب تک چار سو ستتر کروڑ روپے اکٹھے ہوئے ہیں یعنی چار ارب اور ستتر کروڑ روپے اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں بہت بڑی رقم ہے اب میں آپ کو بتانے لاتا ہوں کہ یہ رقم کیسے اکٹھی ہوئی اور کس کے خاتے میں کتنی جاتی ہے نمبر ایک اس چار سو ستتر کروڑ میں سے تیرہ اشاریہ پانچ فیصد صرف پاکستان کے باہر سے بیرون ملک سے آیا صرف تیرہ اشاریہ پانچ فیصد بیرون ملک سے آیا پاکستان کے اندر سے جو اکٹھا ہوا ہے اس چار سو ستتر کروڑ میں سے چھاسی اشاریہ پانچ فیصد وہ پاکستان نے پاکستانیوں نے اندر سے کٹھا کیا جو یہاں رہتے ہیں پاکستان کے اندر اب اس سے بڑی خبر آپ کو دوں میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس چھاسی فیصد میں سے جو لگ بگ ساڑھے چار سو ہے سبا چار سو ہے ساڑھے چار سو کروڑ کے بیچ میں بنتی ہے باؤنٹ اس اتنی بڑی رقم میں سے جو اسی فیصد ہے وہ غریبوں نے دیا بیس روپے پچاس روپے دس روپے سو روپے ڈیڑھ سو روپے یہ غریبوں کی ڈونیشنز ہیں اسی فیصد ڈونیشنز غریبوں نے دی ہیں وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں ان غریبوں نے اسی فیصد ڈونیشنز دی ہیں جن میں سے کسی نے وزیر اعظم کے ساتھ جا کر تصویر نہیں کچھوائی اور جو باقی بیس فیصد ہے اس میں سے کچھ لوگوں نے وہ ایسے ہیں جنہوں نے بلکل خاموشی کے ساتھ اپنا نام سامنے لائے بغیر پیسے جمع کروائیں اور اچھے خاصے پیسے جمع کروائیں لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جنہوں نے تصویریں بنوائی اور چیک دیئے یہ میں دس لاکھ دے رہا ہوں میں بیس لاکھ دے رہا ہوں میں تیس لاکھ دے رہا ہوں میں پانچ ملین دے رہا ہوں تو یہ وہ تصویریں بنا کے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ پیسہ دی اور پیسہ کتنا ہے ٹونٹی پرسنٹ سے بھی کم کیونکہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تصویریں نہیں بنوائی اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہماری میٹنگ کروائیں تو ہم یہ فنڈ دیں گے عمران خان صاحب کو ایک بڑا فنڈ دیں گے تو خان صاحب کے سامنے چار پانچ ساتھ بٹھائے جاتے تھے وہ میٹنگ کرتے تھے وہ باتیں کرتے تھے پھر خان صاحب کو پیسے دیتے تھے اور وہ آدمی جو ہے وہ ان سے پیسے لے کے اور وہ غریبوں کے ریلیف فنڈ کے اندر ڈال دیتا تھا سکت اور اتنی ہمبت ہے اور اس کے دل میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی جیب کاٹ کے اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بھائی کے لیے حصہ نکال رہا ہے جس کو خود نہیں پتا کہ شام کو اس کے گھر میں کیا ہوگا وہ بھی بیس کا نوٹ دے کر آرہا ہے پرائیم نیسٹر کے ریلیف فنڈ کے اندر یہ وزیراعظم کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آج بھی غریب آدمی آپ پہ اعتبار کر کے اپنا بیس کا نوٹ اپنا پچاس کا نوٹ اپنا سو کا نوٹ آپ کو دے کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھئے آپ کہ ابھی بھی وہ آپ پہ یقین کرتا ہے سسٹم پر سے اس کا اعتبار اٹھا نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور کرے گا اور کبھی نہ کبھی حالات اچھے ہو جائیں گے وہ آپ پہ اعتبار کر رہا ہے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن تحفے میں آپ اسے کیا دے رہے ہیں عثمان مزدار ذلفی بخاری محید یوسف اور اس قسم کے اور بہت سارے تحفے رزاق دعوت ندیم بابر یہ سارے تحفے آپ بدلے میں ان کو دے رہے ہیں جو آپ پہ یقین کر رہا ہے خان صاحب تو میرے خیال میں آپ اس سے بہتر ٹیم ڈیزرف کرتے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کو اتنا بڑا ڈنیشن جنہوں نے دیا جنہوں نے آپ پہ اعتبار کیا وہ غریب جو اسی فیصد ہیں جنہوں نے اسی فیصد پیسہ دیا وہ غریب اس سے بہتر ٹیم ڈیزرف کرتے ہیں جو ان کی خدمت کے لیے آپ لے کر آئیں تو میرے پاس یہ دو بڑی اچھی خبریں تھیں میں نے آپ تک پہنچائی دونوں سے بڑا حوصلہ ملا ہے ایک تو مافیا کو یہاں پہ بڑی زبردست شکست ہوئی اس میدان میں لوٹ مار کے اور دوسری جانب جو پاکستان کا غریب ہے کمزور ہے میڈل کلاس کا آدمی لوئر میڈل کلاس کا آدمی وہ انٹیکٹ ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس میں مدد کا جذبہ ختم نہیں ہوا اور اس نے اس مشکل ترین دور میں اپنے غریب ساتھیوں کے لیے مدد کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور وزیراعظم پاکستان کا ساتھ دے کر ان پہ ایک دفعہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے لیکن یہ اعتماد ٹوٹے گا اگر ایسے لوگ آپ کی ٹیم میں ہوں گے تو اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ